اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کی دمیموز بیکر آج ہم بنائیں گے سپراؤٹس جو کہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت تیسٹی بنتا ہے اسے کہتے ہیں مسل تو ہمیں چاہیے 250 گرام سپراؤٹس اسے ایک تپیلے میں ڈالنا ہے دھونا ہے اور اس میں دو گلاس پانی ڈال کے آدھا چمچ نمک ڈال کے اسے باول کرنے رکھنا ہے 15 منٹ اس کے بعد ہمیں لینا ہے چار پیاز تین سے چار ہری مرچ اسے تین چمچ تیل میں ڈال کر بھوننا ہے اور آدھا چمچ زیرہ ڈالنا ہے اس کے بعد تین ٹیمیٹو کٹے ہوئے اسے ڈال کر بھوننا ہے اچھے سے بھوننا ہے جب تک یہ اچھے سے پانی نہیں چھوڑ دیتا اور بھون نہیں جاتا اس کے بعد ہمیں یہاں پر مسالے لینا ہے ادھر لسن کا پیسٹ اور گھر کے مسالے اور تھوڑی کستوری میتی بھی آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہو سب سے پہلے آدھا چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا اس کے بعد گرم مسالہ باہر کا پھر ایک چمچ لال مرچ یہ کشمیری مرچ ہے تو اتنا تیز نہیں ہوتا یہ پھر اس کے بعد گھر کا گرم مسالہ آدھا چمچ اور نمک ٹیسٹ کے حساب سے پھر اس کے بعد ہمیں ان کو مسالوں کو مکس کرنا ہے اور اچھے سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس میں ڈالنا ہے ادھر لسن کا دو چمچ پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھوننا ہے اور کسٹوری میتھی اوپشنل ہے آپ کے پاس ہو تو یوز کیجئے اس کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہوگا پانی ڈال کر اسے تھوڑا پکانا ہوگا جب تک یہ تھوڑا تھک نہیں ہو جاتا کیونکہ مسال تھوڑا پتلائی ہوتا ہے تو ہمیں اس کے گریوی اچھی بنانی ہے اس کے بعد میں اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہوا ہے اور اسے اچھے سے بھوننا ہے پھر اس کے بعد جو بھون گیا مسال اسے ہمیں ڈال کر مکس کرنا ہے پانچ سے دس منٹ زیادہ نہیں کیونکہ آل ریڈی یہ سپراؤٹس پک چکے پھر اس میں کوت میں ڈالنا ہے کوت میں ڈالنے کے بعد اسے بس پانچ منٹ پکانا ہے اور یہ ہو گیا ہے ریڈی دیکھئے تری آگئی یہ اوپر اگر آپ کے پاس کسٹوری میتھی تو آپشنل ہے وہ ڈالیے اس کے بعد ہم نے اسے نکال لیا تھا یہ کچھ اس طرح سے بن گیا ہے دیکھئے پوری طرح سے پکا ہوا ہے اور تری اچھی ہو گئی اس کے بعد ہم نے پاؤ لیا ہوا ہے پاؤ کو گھی میں فرائے کیا ہے آپ چاہو تو بٹر میں فرائے کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے پوہا لیا تھا دو کٹوری اسے اچھے سے دھونے کے بعد اس میں ہلتی نمک ڈال کر اسے چھوڑ دیا تھا پھر ایک پلیٹ میں آپ پوہیں نکال لیجیے اور سنگدانہ ایک کٹوری سنگدانہ بھون لیجیے جیسے پوہیں آپ نے نکال لیے اس کے اوپر آپ کو ڈالنا ہے سنگدانہ سنگدانے کو آپ پینٹ بھی کہہ سکتے ہو مم پھلی بھی کہتے ہیں بس ہمیں یہاں اس کے اوپر سنگدانہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ مطلب ممبئی کی ڈیش ہے تو اس میں ساری چیزیں انہیں ضروری ہے تو آپ جا کے ٹیسٹ آئے گا کھانے میں مز آئے گا ٹھیک ہے پھر یہاں ہم نے فرسان لیا ہوا ہے مکس فرسان چوڑا بھی کہتے ہیں اس سے تو ہمیں یہ فرسان چاہیے اس میں دو انین کٹے ہوئے ہیں اور کوت میر ہے ایکشلی کوت میر میں نے پہلے سے کارٹ رکھی دی تو وہ گرم سے تھوڑی کالی ہو گئی ہے پھر آپ کو ایک کٹوری لینا ہے میں نے سارا ایک ساتھ نکس نہیں کیا ایک کٹوری لینا ہے آپ کو کٹوری میں آپ کو یہ سپراؤٹس ڈالنا ہے پکے ہوئے اس کے بعد آپ نے جو پوہے میں سنگدانہ ڈالا ہوا تھا آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ یہ پورا رس چوس لیتا ہے پوہا اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے فرسان فرسان ڈالنے کے بعد آپ اس میں لیمن ڈالو کھٹا چاہیے تو کھٹا بھی آپ لیمن ڈیوز کر سکتے ہو میں نے اس میں نہیں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے انین اور کوت میر کوت میر تھوڑی کالی ہو گئی تھی گرمی کی وجہ سے گرمی بہت ہے نا آج کل اس کے بعد یہ ہو گیا ہے ریڈی آپ اسے کھائیے انجوئے کیجئے بتائیے مجھے کہ آپ کو یہ کیسا لگا بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اور مومبئی میں تو یہ بہت فیمس ہے ہر کوئی کھاتا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے سپورٹ کیجئے لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے گائز میں کوشش کروں گے کہ آپ کو ہر روز ویڈیو دیتی رہوں آپ اسے ٹرائے کرنا اللہ حافظ